بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس ویڈیو میں آج میں بہت سے ایسے انکشافات کروں گی جو آپ یقین مانینے کہ میرا دل نہیں کر رہا لیکن اس وقت میڈیا کے اوپر لوگ بیٹھ کر اتنی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں جس کا جو مو میں آ رہا ہے وہ بات کر رہا ہے بغیر یہ سوچے کہ اس وقت اس باپ کے لیے کتنا مشکل وقت ہے مولانا تاریخ جبیل جو ہے اس وقت شدید غم میں ہے شدید صدمے میں ہے جوان بیٹے کا لاشہ اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو یقین ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ ادا ہو رہا ہوگا جب تک ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ تک پہنچے گی تھوڑا وقت آگے چلا گیا ہوگا لیکن اس وقت کچھ چیزیں ہیں جو غلط بیان کی جا رہی ہیں ان کو میں کریک کروں گی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنے چینل سے میری کوشش ہوتی ہے کہ بہت جلدی خبر دینے کی کوشش میں غلط خبر نہ دو لیکن پھر بھی الحمدلہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے ہمارا کہ ہم آپ کو سب سے پہلے خبر دینے میں کسی حد تک کامیاب ضرور ہوتے ہیں اس وقت دو چار چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بھائی یعنی کہ ان کے بیٹے جو ہیں ان کے چچا یوسف جمیل کے چچا آسم جمیل کے چچا انہوں نے ایک نیا بیان دیا ہے اور اس کیس کے حوالے سے جو ابھی تک پہلے دو خبریں تھیں ان کو یکسر غلط قرار دیتے ہوئے ایک اور نئی خبر بتائی ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد ان کے بھائی کا آسم جمیل کے بھائی کا یعنی کہ مولانا یوسف جمیل کا ایک بیان سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے کچھ ان کے شعفات کیے ہیں پھر ان کے مطالق کچھ ان کی لائف سے مطالق کچھ چیزیں ہم نے فائن آؤٹ کی ہیں ان کی پہلی محبت کی شادی اور اس کے بعد کے کچھ واقعات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گے اور پھر ایک بڑے صحافی نے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے بڑے ہونے پر بھی مجھے شک و ناشیر ہو گیا ہے تو وہ کیا دعویٰ ہے اور اس دعویٰ کی حقیقت کیا ہے وہ ذرا میں آپ کو بیان کروں گی تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتی سب سے پہلے تو میں مولانا تاریخ جمیل صاحب کی دوسرے بیٹے مولانا یوسف جمیل جو ہے انہوں نے کچھ باتیں بتائیں ہیں وہ آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں کوشش کروں گی کہ ویڈیو کے آخر میں میں اس بیان کو ساتھ جوڑ بھی دوں اگر تو وقت نے اجازت دی اور میری ایڈیٹر نے اس کام کو جلدی کر دیا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ تک جلدی پہنچے تو اس لیے میں تھوڑا سا بیان کر دیتی ہوں کہ ان کے بھائی نے جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اس کے پوراً بعد ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ چونکہ ہمیں سب بہت غم میں ہے لیکن اس کے باوجود لوگ بہت سی سپیکلیشنز کر رہے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی جو ہے وہ ذہنی مریض تھے ذہنی مریض سے مطلب یہ ہے کہ ذہنی تو آپ پہ بہت ڈسٹرپ تھے میڈکیشن پہ تھے بچپن سے ان کا علاج ہو رہا تھا اور اس کے علاوہ ان کو بجلی کے پیچھے جھٹکے بھی لگتے رہے اور اس طرح کہ انہوں نے ڈیڈیلز جو ہے وہ شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی کی سہت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی تھی تو یہ سب کچھ انہوں نے بیان کیا اور اس کے بعد یہ ویڈیو بیان جو ہے یہ سب نے پھر اس کو کوٹ بھی کیا کوٹ ان کوٹ کیا اس کے بعد لوگوں نے اس کے پر بہت سی باتیں کی پھر لوگوں نے یہاں پر ایک اور سوال اٹھا دیا اور ملازم کے کردار کو پرسرار کرا دے دیا اور کہا کہ یہ ملازم جو ان کا ہے یہ بڑا مشکوک ہے کیونکہ بات کچھ اس طرح سامنے آئے کہ جو سی سی ٹی وی کیامرا فوٹیج دیکھی جاتی ہے وہ جو گھر کے اندر جم تھا اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایکسسائز کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ گارڈ کو بلاتے ہیں اسے پسٹول جو ہے لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سینے پہ ڈائریکٹ فائر کرتے ہیں ہاں پہ دو سوالات اٹھائے گئے کہ جو بھی شخص خودخوشی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی کنپٹی پہ رکھ کے فائر کرتا ہے سینے پہ رکھ کے فائر کرنا جو ایک مشکل عمل ہے اور جس انداز میں کیا گیا یہ درست نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے لیکن پھر سی سی ٹی وی فوٹیج نے یہ بات جو ہے غلط ثابت کر دی اور اس نے بتایا کہ واقعی تن انہوں نے گارڈ سے گن لی اور اس کے بعد وہ پسٹول جو تھی اس سے اپنے سینے پہ انہوں نے فائر کیا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ملازم کا کردار بڑا پرسرار ہے کیونکہ ملازم ان کا پرانا ملازم پرانا گارڈ تھا اور اگر مولانا تاری جمیل کے بیٹے ذہنی تو اتنے ڈسٹرپ تھے اور جنہیں الیکٹرک شوکس بھی لگتے رہے جو دوائیوں پر بھی رہے تو ایسے بیٹے کو اس طرح سے unattended چھوڑ دینا اور پھر کسی گارڈ کا اس کے ہاتھ میں پسٹول کا دے دینا جو ہے وہ گارڈ کو بھی مشکوک بناتا ہے اور تمام تر واقعے کو بھی مشکوک بناتا ہے تو یہاں پہ یہ پتا لگا کہ CCTV فوٹیج دکھاتی ہے کہ وہ گارڈ سے پسٹول کو سناچ کرتے ہیں پسٹول کو چھیمتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیز کلیر ہو جاتی ہے کہ ازا اسی بات ہے ملازم جو ہے اپنے جو بھی ہوتے ہیں ان کے بڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے پر رزسٹ کرنا اور یہ سب کچھ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو دکھائی دیتا ہے کہ اس سے پسٹول کو سناچ کیا گیا اور اس نے روکنے کی کوشش بھی کی یہ سب چیزیں اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کی ایک جو پہلی شادی ناکام ہوئی تھی یہ شاید ان کی بیوی نے یہ سب کچھ کر آئے جبکہ یہ خبریں جو ہی بلکل غلط ہیں کیونکہ ان کے بارے میں میں نے پوری تفصیل جو ہے وہ حاصل کر لی ہے پھر پہلی بیوی کی طرف میں آ جاتی ہوں کیونکہ ان کے بارے میں بھی جاننا پھر آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ پہلی بیوی کا کیا معاملہ ہے اور پھر آشکی اور ماشوکی کا کیا معاملہ ہے پہلا تو یہ بات ہے کہ ان کی ایک شادی ہوئی تھی شادی جو ہے ان کی نیازی فیاملی ہے خانوال کے زیادہ ان کی فیاملی کے بارے میں لوگ نہ میں چاہتی ہوں اور اتی زیادہ ڈیٹیلز معلوم بھی نہیں خاتون کے حوالے سے لیکن جو لوگ جانتے ہیں سکول جو ہے جو کہ تاریخ جمل صاحب کا بنایا تھا اور اس میں وہ ایز ای پرنسپل کام کرتی رہی اور وہ وہاں پر کام بھی کرتی تھی اور ان کی پسند کی شادی تھی اور یہ پسند کی شادی جو ہے اس کا تکلیف تے انجام ہوا اور شادی جو ہے آج سے دو سال پہلے ڈیورس کی صورت میں ختم ہوئی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو لڑائی جھگر میاں بیوی کے تھے اس نے ان کے ذہن پہ بہت گہرہ اثر چھوڑا اور طلاق پہ جب اس شادی کا انجام ہوا تو انہوں نے اس کا گہرہ اثر لیا جس کی وجہ سے مزید ان کی طبیت خراب رہنا شروع گئی پہلے سے ہی وہ بچپن سے ہی ڈیپریشن کے مریض رہے تھے یہ بتایا جا رہا ہے اور مریض تو نہیں کہنا چاہیے یہ لفظ ذرا غلط ہو جاتے ہیں لیکن ڈیپریشن انہیں لاہت رہا تھا اور دوائیوں کے استعمال بھی کرتے رہے تھے لیکن شادی جب اپنے اس طرح سے انجام کو پہنچی تو اس کے بعد مزید ان کی حالت خراب ہوئی اور بہت زیادہ میڈیکیشن پر وہ رہے اور ان کو الیکٹرک شاکس تک دیئے گئے یہ سب کچھ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کے فیاملی ڈاکٹر یہ تمام ہسٹری جو ہے وہ بلکل کلین ان کلیر ہے اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے تو یہ ایک معاملہ تھا اس کے بعد جو دوسری بات آ رہی ہے وہ یہ ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ایکس آئیس میں مر رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں بلکل جھوٹی اور غلط خبریں ہیں سنسنی پھیلانے کے لیے تمام کام کیا جا رہا ہے لیکن اب آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں کہ جو آسم جمیل ہے وہ میٹرک بھی نہیں کر سکے تھے اور اگر مولانا تاریخ جمیل جو کہ اتنی پڑے لکھی فیاملی سے تعلق تھا وہ خود جو ہیں بڑے زمیندار گھرانے سے تھے پڑے لکھی فیاملی سے مطبی ہے کہ وہ خود بھی عالی تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کے اپنے ایک بھائی ہیں وہ بھی کافی پڑے لکھے ہیں تو ایسے میں ان کے چھوٹے بیٹے جو ہیں وہ میٹرک بھی نہیں کمپلیٹ کر پائے تھے اور نہ ہی انہوں نے کوئی دینی تعلیم بقاعدہ طور پر جو ہوتی ہے کورس ہوتا ہے کچھ اس طرح نہیں کیا تھا تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یقیناً ذہنی طور پر کوئی پرابلمز ہوں گے یا کوئی کمزوری ایسی ہوگی جس کے وجہ سے وہ اپنی تعلیم میٹرک تک بھی کمپلیٹ نہیں کر پائے یہ باتیں میں اس طرح سے کہنا نہیں چاہتی لیکن چونکہ لوگ بہت عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں تو وضاحت کے لئے مجھے یہ باتیں اور دلیل کے لئے مجھے یہ باتیں یہ بتانی پڑی ہیں اچھا اب آگے چلتے کہ ان کی والدہ کے حوالے سے کوئی اتنی زیادہ ڈیٹیلز آپ کو پتائے کہ معلوم نہیں ہے مطلب وہ اپنا ذرا پروفائل بہت ہی پرائیویٹ رکھتی ہیں اور بلکل ایک گھریلو خاتون ہے اور اپنے بچوں کے حوالے سے اور اپنے گھر کے حوالے سے اپنے آپ کو بہت ہی ان کا اتنا ایکسپورجر نہیں ہے یا انہوں نے خود اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے ایک حد تک اچھا اب معاملہ جو ہے آجاتے ہیں آشکی اور معشوقی کا جو محمدہ بتایا جا رہا ہے بڑے ہی افسوس کے ساتھ بڑے تکلیفتے وقت ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب کے لئے لیکن ایک صاحبی ہے اور انہوں نے ایک بیان دیا نام ان کا عمران شفقت ہے انہوں نے جہاں پہ یہ کہا کہ میں ان کے جو پریچنگ کا طریقہ ہے میں اس سے نہیں بشک پسند کرتا یا میرے سوچ مختلف ہے زاویہ لیکن یہ بہت بڑا لاؤس ہے یہ سا باتیں انہوں نے کی پھر اس کے بعد انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب جو ہے وہ خواتین جو غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ہوتی تھیں اور اپنے پیٹ کو پالنے کے لئے انہیں غلط کاموں کی طرف جانا پڑتا تھا انہیں جب دعوتیں تبلیغ دیتے تھے تو پھر ان کے اچھے بیار زندگی کے لئے بھی وہ کوششیں کرتے تھے اور ان کے لئے فنڈ اکٹھا کیا جاتا تھا تاکہ وہ بہتر زندگی گزار سکے گناہ کی زندگی کی طرف نہ جائیں جو کہ ایک بڑا اچھا کام ہے ان کی شادیاں بھی کرائی جاتی تھی یہ سب کچھ اچھا یہ سب کچھ کہے کہ پھر انہوں نے بات کو گول مول کر کے ایک اور بات کہی کہ جب ان کے بیٹے کی طلاق ہو گئی تھی تو اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہے کسی کو پسند کرنے لگے تھے اب انہوں نے یہ تو نہیں بتایا کہ کس کو پسند کرنے لگے تھے لیکن دو دفعہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث رہنے والی عورتیں جو ہے ان کی زندگیوں کا احوال بتا کر اس کو اس کے ساتھ انڈریکٹلی انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ وہاں پر شادی کرنا چاہتے تھے اور مولانا تاریخ جمیر جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں پر شادی کرے اور اس وجہ سے وہ بہت دل برداشتہ تھے اور فائنلی انہوں نے یہ کیا تو بڑے ہی معذرت کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ میں ایک بات کروں کہ میں نے پیچھے بھی مولانا تاریخ جمیر صاحب کو سننا اور ان کے بیٹے نے بھی یہ بتایا کہ میرے والد نے کہا کہ جہاں پسند ہے جس سے کرنا چاہتے ہو کرو کیونکہ زندگی تو تم نے گزارنی ہے دوسری بات مولانا تاریخ جمیر صاحب جو خود اس چیز کو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ آگے بڑھو اور جو بیوہ خواتین ہیں ان کے ساتھ شادی کرو ایک ایسے وقت میں ایک ایسا الزام لگانا یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے میں بڑا کنڈم کرتی ہوں اس بات کو جو انہوں نے یہ بات کہی ہے اب آج ہوتے ہیں آخری بات کی طرف وہ آخری بات جو ہے ان کی فیملی کے اندر سے جو ایک نیا انکشاف کیا گیا ہے ان کے چچا نے ایک نیا انکشاف کیا ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے یہ خبر آری تھی کہ جو ملالہ تاری چمیل کے بیٹے ہیں ان کو کسی نے مار دیا پھر اس کے بعد اگلی خبر یہ آئی کہ نہیں یہ خودکشی تھی اور اس کی جو سیسٹیو فوٹیج ہے وہ بھی موجود ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے اور ہر افیشلز کو اس کی ڈیٹیلز رہے وہ بھیجی جا چکی ہے وہاں پہ جتنے بھی آفیسز موجود تھے جو انیسٹیکیشن آفیسر تھے ان سب کی طرف سے اب ان کے سگے چچا نے جو بات کہی ہے وہ کچھ اور ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آسن نے یہ پسٹول جو ہے یہ گارڈ سے لیا تھا اور وہ اس کو چیک کر رہا تھا چیک کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس نے یوں یوں اس کو کین کیا اور غلطی سے وہ گولی جو ہے ان کو لگ گئی اور انہیں اس بات کو بہت ہی کنفرم ہو کے اور بڑی ہی اعتماد کے ساتھ اور بڑے ہی یقین کے ساتھ میڈیا پر آ کر یہ بات بتائی ہے باقاعدہ کہ آسن جمیل نے کودکشی نہیں کی اچھا اس سے پہلے آسن کے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی کہیں لسکودکشی کا استعمال نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ایک ایسا مضحب ہو گیا ہے اور ایک ایسا وجہ ہو گئی ہے اور ان کی بیماری کا بھی انہوں نے بتایا لیکن یہاں پر ان کے چچا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آسن جو ہے وہ پسٹول کو یوں یوں کر رہا تھا اور چیک کر رہا تھا یہ جس طرح بھی اور اس دوران میں گولی چل گئی تو انہوں نے ایک اور نیا زاویہ دیا ہے اس پوری خبر کو جو ابھی تک سرکولیٹ کر رہی تھی اور اب ایک اور چیز جو ہے جس کے اوپر اب بحث شروع ہو گئی ہے میں نے کہا میں یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دوں یہ ابھی تک کی کمپلیٹ ڈیٹیلز ہے یہ کہہ لیجئے کہ شام دوپہر تین بجے کا یہ وقت ہے سارے تین کا اور اب تک کی جو بھی کمپلیٹ ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اور اب اس کے بعد جو فردر ڈیٹیلز ہوں گی اس کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میری ٹیم اس پر پوری جانکشانی سے کام کر رہی اللہ تعالی مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بیٹے کے درجات بلند کرے ان کے آگے کس سفر کو آسان کرے ان کے والدین کو سبر دے اس کے بھائی کو سبر دے اور ایسا وقت جو ہے کسی ماں باپ کو نہ دیکھنا پڑے اس پیکلیشن سے کچھ دن آپ کیجئے ابھی تو خبریں اور بھی بہت سی نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور میرا مقصد آپ تک یہ خبر پہنچانے کا یہ ہے کہ جو لوگ غلط خبریں دے رہے ہیں ان کو بھی ہم دے نکاب کر سکے اور آپ کے سامنے صحیح خبر لے کر اپنا بہت خیال رکھے گا دو میں یاد رکھے گا اپنے اعتماد کو ہم پر قائم رکھے گا کیونکہ ہم اس کے لئے بہت کوشش کرتے ہیں اللہ حافظ